ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ڈراماستر خمار کے نیکس ٹانومل اپسوٹ میں آپ دیکھنے جارہے ہیں کہ ناصر حریم کے پاس جاتا ہے حریم کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تم نے میری زندگی برباد کر دی تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا یہ بات سن کر حریم کو ناصر کہتا ہے کہ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں مانتا ہوں کہ ماضی میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اب میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا میں تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہوں یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے حریم کہتی ہے کہ تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تم سے ایسا کوئی تلق رکھوں گی یہ بات سن کر ناصر کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا پڑے گا اگر تم میری بات مان لوگ کی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے حریم کہتی ہے اور تم نے میری زندگی برباد کر دی لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اب تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا یہ بات سن کر ناصر کہتا ہے کہ اب اس بارے میں ایسی ویسی کوئی بھی بات میں نہیں کرنا چاہتی حریم بہت ہی زیادہ پریشان ہے وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ناصر بہت ہی گھٹیا انسان ہے ناصر اور کہہ کشا بیگم نے مل کر ہی تو فیض اور اس کے بیچ اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر دی جس کی وجہ سے بات ڈیووس تک آگئی آنے والے اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ناصر حریم کو کہتا ہے کہ فیض نے تمہیں گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی وہ جو بھی کر رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نہ سب کچھ لے کر ملک چھوڑ کر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اب ریحان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے ریحان واپس آ جاتا ہے فیض کہتا ہے کہ اب تمہارا ہم لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں یہ بات سنکر ریحان کہتا ہے کہ مانتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میں اب اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہوں یہ بات سنکر فیض کہتا ہے کہ تمہاری معافی مانگنے سے کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں بتا دوں کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کبھی بھی بابا اور ماما تمہیں معاف نہیں کریں گے یہ بات سنکر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے فیض کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ یہی تمہاری لئے بہتر ہوگا میں اب اس ٹاپک پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ریحان کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے اس بزنس کو بڑی محنس سے میں نے بنایا ہے تم اپنا حصہ بھی لے چکے ہو اور تمام بابا کے شیئرز کو بیچ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستر چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں